اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سپیک میں ہوں آپ کا امیزبان ولید احمد وقت منیجمنٹ کے ایک وڈیو کو ساتھ حاصل خدمت ہے میرے ساتھ ہیں زشان الوی صاحب تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تلاش کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے اپنی تلاش کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم جانے ہی کوشش کرتے ہیں سب بتائیے گا کہ اپنی تلاش کیا ہے یہ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ سٹوڈنٹ اپنی ایڈیوکیشن کو حاصل کرنے میں اور اسے اچیف کرنے میں اور کمپلیٹ کرنے میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ایڈیوکیشن سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا اور اس کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اس کو باو بولہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے من حیاتی ہو اپنے من اپنے اندر چاہتی مار تو اپنے آپ کو کتابان پڑھی ہیں پر اپنے آپ نو پڑھے آنی تو اپنے آپ کو پڑھنا اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ایڈیوکیشن سے پہلے ڈگری سے پہلے ہم ایمفیل پی ایش ڈی کرنے کے بعد سٹوڈنٹس عام طور پر اپنی ٹیچرز کے پاس پروفیسرز کے پاس جاتے ہیں میں نے ایمفیل کیا ہے پی ایش ڈی کیا ہے اب بتائیں میں کیا کروں تو آپ نے اب لاہور پہنچنے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ اب بتائیں میں کیا کروں لاہور جانے سے پہلے آپ پوچھیں کہ میں نے کس روڈ کو اختیار کرنا ہے کس بس میں میں نے سفر کرنا ہے اور یہ بہت اپنے آپ کو اپنے ٹائم کو ضائع کرنے والی بات ہے ہمیں زندگی کی گاڑی میں ہم بیس سال سے سوار ہیں اور پتہ ہی کوئی ڈیریکشن ہی کوئی نہیں جانا کہاں ہے تو اس کے لئے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ایجوکیشن سے پہلے ڈگری سے پہلے بیزنس سے پہلے پروفیشن سے پہلے ڈسکور کرنا بہت ضروری ہے سو ڈسکور کرنا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے سو کیسے اپنے آپ کے اندر یا اپنے اندر صلاحیتوں کا کیسے اندازہ ایک انسان لگا سکتا ہے جب وہ میٹرک کلاس میں ہیں یا ایٹھ کلاس میں ہیں جب چھوٹی کلاسوں میں ہیں تو کیسے اپنے آپ میں جائیں سکتا ہے کہ وہ یہ چیز یا یہ کام اچھا کر سکتا ہے جی میٹرک والے سٹوڈنٹس کو بھی بہت سمجھ بوجھ ہوتی ہے محمد بن قاسم سترہ سال کا تھا جس نے دیبل اور سندھ اور ملتان تک کے علاقے میں آیا ہے آج کل کے ہمارے سترہ اٹھارہ سال کے نوجوان بچے اپنے والد صاحب کی یا والدہ کی ممہ کی انگلی پکڑی ہوتی ہے اور کالیج میں ایڈمیشن کے لیے آ رہے ہوتے ہیں فرسٹ ویئر کے اندر وہ پرنسپل صاحب یا ٹیچر پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے کونسی ڈگری کو چوز کرنا ہے کس کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آپ ایف اے کرنا چاہتے ہیں ایف ایسی میڈیکل نان میڈیکل یا آپ آئی سی ایس کرنا چاہتے ہیں آئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں بتا میرے ابو بتائیں گے تو محمد بن قاسم سترہ سال کے عمر میں ملتان تک کے علاقے کو فتح کر رہا ہے اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں ابو بتائیں گے مامو بتائیں گے میری ممہ بتائیں گے تو اس کے لیے ہے کہ سب سے پہلے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کو بھی اس چیز کی اتنی سینس اور سمجھ ہو کہ بچے کے اندر بائی برث اس کا ٹیلنٹ کیا ہے تو اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ اسے کہتے ہیں انر کمپاس کہ اندر کی آواز کو سننا شروع کریں جیسے ایک کوئے کے اوپر ایک مینڈک نے کوئے کے اندر پانچھے مینڈک تھے ان سے کہا کہ آپ باہر نہیں آسکتے تو اس میں سے ایک مینڈک نے کوشش کی اور کوشش کرتے کرتے باہر آگیا تو پتہ چلا وہ بہرہ تھا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ باہر کی آوازیں سننی بند کر دیں تو اندر کی آواز سنیں ہم عام طور پر ڈگری کو چوز کرتے ہیں کہ والدین یہ کہتے ہیں اور جناب اس لیے میں نے ڈگری کو یہ چوز کیا ہے اور دوست آپ دیکھا دیکھی میں یہ حال ہوتا ہے کہ فلان کا بچہ یہ چیز کر رہا ہے فلان کی بیٹی یہ چیز کر رہی ہے تو آپ کو بھی یہ چیز کرنا چاہیے ہاں جی دیکھا دیکھی کا دور بلکل ایسی موسیقی